کوئی کسی لیبارٹری میں آج تک کسی نے بنا کے دکھایا آپ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس گھاس لے جائیں کہیں کہ اس سے آپ خون بنا کے دکھائیں کہیں گے نہیں ہو سکتا بھئی بھیس لاؤ گے تو بنا دیں گے گائے لاؤ گے تو بنا دیں گے وہ کھائے گی اور اس سے بلڈ بھی بنے گا اس سے گوبر بھی بنے گا اور بالکل دو متضاد چیزوں کی درمیان سے ایک الگ متضاد چیز نکلتی ہے لبنن خالصا فرمایا ایسا دودھ نکالتے ہیں خالصا جس میں نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو نہ گوبر کی رنگت نہ خون کی رنگت یہ تو اس کا ظاہری طور پر تمہیں رنگ اور ذائقہ نظر آ رہا ہے مزے کا کتنا ہوتا ہے سائغل الشاربین پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے وہ اتنا مزہ آتا ہے دودھ پینے میں لیکن افسوس کہ اب لوگوں کو دودھ پینے میں مزہ نہیں آپ چائی پینے میں مزہ آتا ہے اب گھٹکے کھانے میں مزہ آتا ہے اب تمباکو میں نسوار میں سگرٹ میں مزہ آتا ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا وبال اس کی عقل پہ پڑتا ہے بے اقلی کے کام شروع کر دیتا ہے اور فطرت کیا ہو جاتی ہے چینج دودھ اتنی مزہدار غزہ تھی اس میں پتی ڈال کے بیڑا غرق کر دیا اس کا کیا کر دیا گیڑا کر دیا دودھ میں جو کیلشیم ہے نا ایک حکیم نے بتایا کہ آپ چالیس کلو دودھ لو اس میں ایک چمچہ بھر کے پتی کا ڈال دو ایک من دودھ میں اس میں سارا کیلشیم ختم ہو جائے گا تو یہ جو ایک پیالی چائے میں جب آپ یا چار پانچ پیالی چائے میں جب ایک چمچہ پتی ڈال کے پییں گے تو وہ آپ کی ہڈیوں کا کیلشیم کیا کرے گی بولو نا بھائی خراب کرے گی پی رہے ہیں صبح شام ایک صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت چائے کا کوئی متبادل بتائیں تو میں چائے چھوڑوں ہر چیز کا آلٹرنیٹ ہوتا ہے نا سودی بینک کا آلٹرنیٹ آگیا وہی اسلامی بینک ٹھیک ہے نا زنا کا آلٹرنیٹ ہے نکاح تو انہیں کہا چائے کا آلٹرنیٹ کیا ہے بعض لوگ بتاتے ہیں یہ کھالو یہ پیلو یہ کرلو میں نہیں بتاتا چائے کا آلٹرنیٹ کی ضرورت کیوں پیش آئیے آپ کو چائے کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ دماغ میں تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں ایسے ہی ہے نا تو تھکاوٹ کا علاج کیا ہے سو جاؤ رہنے تو بھائی تھکاوٹ کیوں ہو رہی ہے تھک گئے نا کام کرتے کرتے دماغی کام کرتے کرتے تھک گئے ہو تو دماغ کو راحت دو آنکھیں بند کر کے لیڑ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے اور اگر کسی کمزوری سے تھکاوٹ ہو رہی ہے تو دیکھو اپنا بلڈ ٹیسٹ کرواؤ خون کی کمی ہے تو ایسی چیزیں کھاؤ تاکہ خون پیدا ہو وہ تمام کام نہیں کرتے تھکاوٹ اگر کسی کو سارا دن محسوس ہو رہی ہے اس کا مطلب کوئی بیماری ہے اس کو ایک تو تھکاوٹ ہوتی ہے نین کی کمی سے اس کا علاج کیا ہے بھائی نین پوری کرو اپنی اور ایک تھکاوٹ ہوتی ہے کمزوری سے تو اس میں کمزوری کا علاج کرنے کی کوشش کرو کیفین اس کا علاج نہیں ہے کہ آپ کیفین یہ کرتی ہے کہ جیسے ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے گدہ چلتے چلتے تھک جائے اب وہ کہہ رہا ہے مجھے تھوڑا حرام کرنے دے آپ نے ایک چابک لگائی اور اس کو اچھال دیا وہ وقتی طور پر تو بھاگے گا لیکن تھوڑے دنوں کے بعد اس کی باڈی ختم ہو جائے اب دیکھیں عمرے کتنی کم ہو گئی ہیں ہم چاہے پی پی کے اپنے آپ کو بلڈ کا سرکولیشن بڑھاتے ہیں یہ مصنوعی طور پر بڑھائے جا رہے ہیں پھر آہستہ آہستہ کام کرتے کرتے ایک دن کیا آتا ہے ہتم ہو جاتے ہیں عمرے ہم چاہے پھر آہستہ